السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سلخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر ون ٹوانٹی فائٹ حضرت عبد الدردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں نمبر ون ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی راستے میں اللہ کی خوشندی کے لیے اکیلا کام کرتا رہا لڑتا رہا جب سارے کے سارے ساتھی میدان کو چھوڑ جائے یا فیریا تو وہ شہید ہو جائے یا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے اور اسے غلب آتا فرمائے اللہ تعالیٰ فرشت سے فرماتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو میری خوشندی کے خاطر کس طرح میدان میں جمع رہا نمبر دو وہ شخص ہے جس کے پہلو میں خوبصورت بیوی ہو اور بہترین نرم بستر موجود ہو اور پھر وہ ان سب کو چھوڑ کر تحجد میں مشغول ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی چاہتو کو چھوڑ رہا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے اگر چاہتا تو سوتا رہتا نمبر تین وہ شخص ہے جو سفر میں قافلے کے ساتھ ہو اور قافلے والے رات دیر تک جات کر سو چکے ہوں اور یہ آخری شب میں طبیعت چاہے یا نہ چاہے طبیعت میں بوجل ہو طبیعت میں لگ نہیں رہی طبیعت چاہے یا نہ چاہے ہر حال میں تحجد کے لیے اٹھ کھڑا ہو یہ حدیث طبرانی میں بھی ہے ترغیف ترہیب میں بھی ہے یہ صفت میں نے الحمدللہ میرے والے صاحب رحمت اللہ میں دیکھی قافلے چلتے رہتے تھے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے اور بلکل رات کو تھک کراتے تھے کب بلکل دھائے بے جگہ بھی پہنچیں اور پھر جو ہے صرف ایک گھنٹہ آرام کر کے فوراں تحجد کے لیے کھڑے ہو جاتے اور پھر فجر کی نماز کے بعد دو تین گھنٹے کا بیان کرتے پھر اس کے بعد مشرمیں بیٹھتے پھر جو ہے کھانا وغیرہ کھا کر زہر کی نماز پڑھا کر پھر قیلولہ کرتے اور کہتے قیلولہ تین گھنٹے کا نہیں ہوتا آج کل تھا ہمارے قیلولہ قیلولہ دیکھاں گئے تھے انکہ قیلولہ کر رہا تھا تو قیلولہ تین گھنٹے کا جو گھنٹے کا تھوڑے ہوتا ہے قیلولہ تو آدھا گھنٹہ بہت ہو گیا یہ میرے والد صرف رحمت اللہ علیہم کو فرماتے تھے کہ بیٹھا قیلولہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زہر سلے کے رسر تک تم جو ہے سوئے رہو یہ نہیں کہ بھی چاہتے زور سے لے کر اصدقے لڑے ہی کرتا رہے آدمی نہیں یہ میں نے میرے والد صرف رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے کربٹو انہیں آرام نصیب فرمائے ان کی ہٹی ہٹی کو اللہ جنت نصیب فرمائے اس لئے آج میں جو ہے تحجد کا بھی احتمام کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخے ہیں نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر 126 حضرت صحیح ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا بھی زندہ رہیں ایک دن موت آنی ہے آپ جو چاہے عمل کریں اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا جس سے چاہے محبت کریں آخر ایک دن اس سے جدہ ہونا ہے پھر حضرت جبریل نے فرمایا جان لیجئے کہ مومن کی بزرگی تحجد پڑھنے میں ہے اور مومن کے عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے یہ حدیث تبرانی میں ہے اور ترغیب ترہیب میں بھی ہے عبداللہ اتنی عمر اتنی عاصر رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترشاد فرمایا عبداللہ تم فلا کی طرح مت ہو جالا کہ وہ رات کو تحجد پڑھا کرتا تھا پھر تحجد چھوڑ دی صحیح بخاری شریف میں یہ روایت ہے مطلب یہ ہے کہ بلا حضر اپنے دینی معمول کو چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے آدمی ایک چیز شروع کرے تو پابندی کرے اس کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرح مت ہونا کہ تحجد اچھا خواہدہ پڑھتا تھا پھر تحجد چھوڑ دی اس نے بخاری شریف کی روایت ہے یہ تحجد کے فضائل بیان ہو رہے ہیں اگر آنکھ نہ بھی کھولے تو میں کہتا ہوں عشاء کے بعد تو سرکت آج بھی پڑھ لے اللہ تعالی تحجد کے عجر دے دے گا اس کو انشاءاللہ لیکن آخری وقت تو آخری وقت ہے تین قسم کی جماعتیں فرشتوں کی رات کے آخری حصے میں اترتی ہیں تین قسم کی جماعتیں یہ انشاءاللہ کل بہن کر لوں گا کہ تین قسم کی جماعتیں تین قسم کے قافلے رات کے آخری وقت میں آسمانوں سے فرشتوں کے اترتے ہیں یا آئندہ کل انشاءاللہ یعنی سبق نمبر ون ٹوئنٹی سیون میں رس کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو تحجد پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے آمین با آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسوله القریب اما بعد آج کا سبق سلیجے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجے پارٹ نمبر ون ٹوئنٹی سیون کتابوں میں لکھا ہے تحجد کا وقت ہے ربانی لہروں کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں تین جماعت فرشتوں کی آسمانوں سے اترتی ہے ایک جماعت فرشتوں کی فاسقین فاسقات گنہگار مرد اور گنہگار عورتوں کے لئے اترتی ہے جو ان کو تھکیاں دے دے کر سلاتے رہتے ہیں سوئے رہو سوئے رہو اس وقت میں اللہ تمہارا چہرہ تحجد کے لئے نماز میں اور سجدے میں دیکھنا پسند نہیں کرتا تم نے گناہ کیا ہے تمہیں تحجد کی توفیق نہیں ملے گی ایک جماعت تو ان کے لئے اترتی ہے نمبر دو دوسری جماعت فرشتوں کی صالحین اور صالحات کے لئے اترتی ہے کہ وہ اپنے پر مار مار کر ان کو جگہتے ہیں میرے والی صبح رحمت اللہ علیہ جب ہی بیان کرتے تھے تو کہتے دے گے بیٹا یونس پر مارنے کا مطلب یہ تحجد کا دھے گا پر مار کر جگہ میں دوسرا یہ کہ تحجد کے وقت میں ایسے حالات اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے تھے پر پیدا کر دے کہ آدمی تحجد کے لئے جاگ جائے مثلاً چھوٹا بچہ ہے رو دیا اب ماں اٹھی باپ بھی اٹھا اور دیکھا رہے بچہ رو رہا ہے لیکن تحجد کا وقت ہے یہ بچہ رویا نہیں ہے یہ فرشتے میں رولایا ہے تاکہ تم جاگ جاؤ اس کو دودھ بھی دے دو اور تو رکھا دفل بھی پڑھ لو اسے طریقے پر تحجد کے وقت میں پیشاب لگ دیا حاجت ہو گئی آدمی جو ہے وہ اٹھا اور دیکھا پیشاب کے لے گیا دیکھا آرے تحجد کا وقت ہے یہ پیشاب نہیں لگی لگوائی گئی ہے میرے اببا فرماتے تھے اسے طریقے پر تحجد کے وقت میں رونگ نمبر لگ دیا رونگ نمبر تو میرے والی صاحب رامتلالے فرماتے تھے کہ اس نے جو نمبر لگایا رونگ نمبر یہ اللہ نے اس کے امبلیوں کو چلایا ہے تاکہ تو جاگ جائے اور جاگ تردو رکھات نماز پڑھ لے خوب گرمی ہے اور گرمی کے وقت میں جو ہے ائر کنڈیشن بند ہو گیا عربی گرمی لگ رہی ہے کہا ہے ائر کنڈیشن کیوں بند ہوا وہ ائر کنڈیشن بند نہیں ہوا وہ اللہ کی طرف سے بند کیا گیا تاکہ تم تحجد کے لئے اڑ جاؤ خوب سردی ہے اور لہاب جو ہے وہ زمین پر گر گیا بھی سردی بہت لگ رہی لہاب پا گیا لہاب اب دیکھا تو تحجد کا وقت ہے کیونکہ تحجد پڑھ لو یہ ہے کہ ید ریبون ابی آج نحطیم روایت میں جملے آتے ہیں ید ریبون ابی آج نحطیم اپنے پرو کو مار مار کر جگاتے ہیں پرشتے یہ صالحین اور صالحات کے لئے اترتے ہیں اور تیسری جماعت مقربین کے لئے اترتی ہے جو بہت زیادہ دین کا کام کرتے ہیں تھکہارے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ جماعت اترتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے یہ بہت دین کا کام کر کے تھکہارے سوئے ہوئے ہیں انہیں سونے دو تم انہیں جگہوں مت اگر خود جھاگ جائیں دو رکات پڑھ لیں کوئی حرش کی بات نہیں ہے ورنہ اگر یہ سوئے جو رہیں گے تو ان کا سونا بھی میرے نزدیک تحجد کے برابر ہے یہی مطلب ہے نوم العلماء عبادہ یہ کتابوں میں لکھا ہے نوم العلماء عبادہ کہ علماء کا سونا بھی عبادت ہے یہ اس قسم کے علماء تھے کہ جب پورا دن تھکتے تھے خوب تھکے ہوئے ہیں گہری آنکھ لگ گئی یہ فرمائے ہیں کہ سونا دو سونا دو ان کا سونا بھی عبادت ہے تین قسم کے فرشتے تین قسم دی جماعتیں تحجد کے وقت میں اترتی ہیں یہ سبیہ اس وقت کے قدر کی جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجیے آج کے سبق کے سرخی ہے نماز سے دوستی کیجیے پارٹ نمبر ون ٹوئنٹی ایٹ حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ذمہ اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں روزانہ صبح کو ایک صدقہ ہوتا ہے ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے بھلائی کا حکم کرنا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے اور ہر جوڑ کے شکرگی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت دو رکاتیں پڑنا کافی ہو جاتی ہیں یہ صدقے کے ساری ترتیب بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے یہ مسلم شریف میں ہے اس لیے چاشت کی دو رکات پڑنا کافی ہو جاتی ہے سبحان اللہ ابھی صدقہ کیس کرو میرے ساتھ پڑو میرے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ صدقہ ہو گیا اس دن کا جہنرہ دن گزر رہا ہے ہمارا اس لیے صدقہ دینا صرف مال کے ذریعے سے نہیں ہوتا میں ابھی آپ کو بہلی بات بتا رہا ہوں ساری مخلوق میں دعا کر رہی ہے فرشتے دعا کر رہے ہیں جنت دعا کر رہی ہے جہنم دعا کر رہی ہے سمندر دعا کر رہے ہیں مشہلیہ دعا کر رہی ہیں اور سختے کا سواب بھی ملدہ ہے دین ہمارا بہت آسان ہے لیکن ہم اس کے قدر نہیں کرتے ہاں خالی تجسر میں اتنا کہہ دو سبحان اللہ کو ایک پونڈ ملے گا جلے جب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا جو ایک زائل ہونے والی ہے اس کی عظمت دل میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیے باتیں جو باقی رہنے والی ہے اس کا عظمت دل میں نہیں ہے یہی ایمان کی کمزوری ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے آمین اس لئے چاہت کے نماز کا بھی احتمال کیجئے اللہ ہم سب کو تعفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر 129 جنت میں محل بنانے کا یہ نبی نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو اب سنیے حضرت ابود دردار رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے رشاد فرمایا جو شخص چاشت کے دو نفل پڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافر رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا جو چار نفل پڑتا ہے وہ عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے جو چھے نفل پڑتا ہے اس کے اس دن کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے جو آٹھ نفل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں اور جو بارہ نفل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں محل بنا دیتے ہیں یہ آگئی حدیث جو بارہ نفل پڑتا ہے چاش کی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں محل بنا دیتے ہیں ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سبقہ اور احسان فرماتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنے ذکر کی توفیق آتا فرما یہ حدیث تبرانی میں بھی ہے اور مجموع زبائد میں بھی ہے اس لئے بارہ رکعت اگر پڑھ لوگ تو جنت محل بن جائے گا چاش کا آج کل لوگ کہتے ہیں بھل سب کام نہیں بنتا کام نہیں بنتا کام اٹھکا ہوا ہے کام اٹھکا ہوا ہے بہت آسان ہے بھئی چھ نے توفیق دے پڑھو میرے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئیئ قدیر یہ اللہ کام پر بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی اللہ تعالی ہم سب سے راضے ہو جائے جتنا مجموع ہمارا بیان سن رہا ہے یہ سبق سن رہے ہیں آپ جہاں بھی ہو اللہ تعالی سلامتی کے ساتھ رکھے اور آفیت کے ساتھ رکھے اور ایمان کے ساتھ رکھے اور ایمان کے ساتھ اٹھائے اور ایمان کے ساتھ ہم سب جنت میں داخل فرمائے یہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكریم امباد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر ون ثری زیرو حض ابو حریر رضی اللہ تعالی نے سروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم نے رشاد فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چھے رکاتے اس طرح پڑتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا تو اسے بارہ سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے یہ حدیث ترمزی میں سبحان اللہ سبحان الخالق سبحان المالک سبحان الحنان سبحان المنان سبحان الدیان کتنا بڑا دینے والا ہمارا اللہ ہے ایک مرتبہ یہ حدیث اور سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص مغرب کے نماز کے بعد چھے رکاتے اس طرح پڑتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا تو اسے بارہ سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے ترمیز میں یہ حدیث ہے اب جو مغرب کے بعد دو رکات سنت موقعہ کے علاوہ چار رکات نواصل اور اگر پڑی جائے تو اچھے ہو جائے گی یہ بھی شمار ہوتا ہے بعض علماء نہیں بھی لکھ اور یہ چھے رکات الگ ہے کوئی بات نہیں یہ چھے رکات الگ پڑھ لیں گے بارہ سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے تو آسان طریقہ یہ ہے مغرب کے نماز کے بعد دو رکات سنت موقعہ پڑھ لیجے اور چھے رکات پڑھ لیجے تو بارہ سال کے عبادت کے برابر اللہ ثواب دے گا سبحان اللہ فور عمل کر لینا بس شرط اتنی لگائی ہے کہ تو اس کے درمیان کوئی خوضل بات نہ چاہ رہی یہ موبائل اسے اف کر بیٹھ جائی اس کے طرح دیکھ نہیں موبائل کی طرف اور جو موبائل کی طرف دیکھ کبھی بیگم یہ یہ جو فرشی ہور ہے یہ کبھی میسج کرے گی کبھی بیٹا میسج کرے گا کبھی پارٹنر میسج کرے گا فوندر بات کی افضل نہیں مل گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درمیان میں کوئی فضول بات نہیں کرتا مغرب کی نماز کے بعد دور کا سنت موکدہ پڑھ لیجئے دائم آئے دیکھ یہ بات اور چھے رکعت جائے پٹ 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 جلی جلی آہستہ آہستہ پڑھ لیجئے الحمدللہ بارہ سال کے عبادت کا ثواب لے لیجئے یہ تفصیل جو میں نے بیان کی ہے یہ مرقات میں اور مظاہر حق میں اور حدیث جو بیان کی وہ چلویزی میں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے تفیق عطا فرمائے روزانہ اگر نہ کر سکو تو کبھی نے کبھی کر لیا کو روزانہ ایک دو دن کی آر میں ہماری مائے بہنیں فارغ ہوتی ہیں تو بارہ سال کے عبادت کے سواب کیوں کھونا اللہ تعالی نحمده ونصلي على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سل لیجئے آج کے سبق کے سرخ ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر ون تھری ون حضر ابو حرر رضی اللہ تعالی نصر روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صل اللہ علی و سلم نے حضرت بلال سے فجر کی نماز کے وقت دریافت فرمایا فجر کی نماز پڑھا دی اور پڑھانے کے بعد بلال رویٹ ہوئے تھے یہ کہا کہ حضور نے خود نے پوچھا بلال بلال اسلام لانے کے بعد اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ امید ہو کیوں کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ رات خواب میں سنی ہے رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ جنت میں تم آگے آگے چل دے ہو اور تمہارے جوتوں کی کھٹ 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 یہ آہٹ جو ہے میں رات خواب میں سنی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ نے نارس کیا کہ حضرت مجھے اپنے آمال میں سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی کسی وقت بھی وضو کیا تو میں نے تحییت الوضو ضرور پڑی ہے جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی اور اللہ نے مجھے پڑھنے کا موقع دیا وضو کرنے کے بعد تحییت الوضو پڑھ لیا کیجئے یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے یہ حدیث بخاری شریف میں خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں بلال آگے آگے جا رہے ہیں کھٹ کر کے آواز آ رہی یہ میں تم کیا کرتے ہو میں وضو کے بعد تحییت الوضو پڑھتا ہوں عام طور سے آدمی غفلت کی وجہ سے پڑھتا نہیں لیکن پڑھ لینے چاہیے روزانہ نہیں پڑھ سکتے کبھی نے کبھی پڑھ لو یہ چیزیں جو روزانہ کر تو بہت اچھا ہے لیکن نہیں کر سکتے تو کبھی نہیں بڑھ لو اللہ تعالی ہم سب کو تعفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخ ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر ون تھرٹی ٹو آج میں آپ بتا رہا ہوں دعا کی قبولیت کا نبوی نسخہ حضرت خزالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف فرماتے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے اور نماز پڑی پھر یہ دعا مانگی پڑھا میرے ساتھ اللہ مغفر لی ورحم نی اے میرے پیارے اللہ میرے مغفرت فرمائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے وہ صحابی سے ارشاد فرمایا بھئی تم نے دعا مانگنے میں جلدی کی جب تم نماز پڑھ کر بیٹھو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی شایع نشان تعریف کرو اور پھر مجھ پر درود بھیجو پھر دعا مانگو تو تمہاری دعا قبول ہوگی یہ دعا مانگنے دعاوں کی قبول یتن نبوی نسخہ ہے جب بھی دعا مانگنی ہو نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آپ بھی دعا کرے کیا کرے اللہ کی تعریف بیان پڑھو مرے ساتھ الحمد للہ رب العالمين اور پڑھئے الحمد للہ علی صدر نعم اللہ اور پڑھئے یا رب لک الحمد کما ین بغی لجلال وجہ وعظیم سلطان کوئے بھی اللہ کے تعریف کے جملے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورد بھیجو پھر دعا مانگو حضرت فضالہ فرماتے ہیں پھر ایک اور صحابی نے نماز پڑھی انہیں اللہ تعریف بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورد بھیجا آپ صلی اللہ علیہ ورد نے ان صاحب سے فرمایا ہاں اب تم دعا کرو قبول ہوگی یہ حدیث پوری ترمیزی میں ہے اس لئے جب بھی اللہ تعالی سے دعا مانگنی ہے تو بہت آسان نسخہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورد درود پھر اپنی حاجت وہ دعا قبول ہوگی اللہ تعالی ہم سب پہمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے اب میرے ساتھ پڑھ لو میں دونیوں پہ ایک ساتھ پڑھ کے آپ سمجھا دیتا اللہ اللہ لکل حمد کما انت آهل وصل وسلم على سیدنا محمد کما انت آهل وفعل بنا اس میں سب آگیا یہ محمد کے ہتھیار دیکھ لینا بھائی ہر وقت ایمی جز بنانا بہت مشکل ہوتا ہے آپ محمد کے ہتھیار میں دعائیں میں لکھ کئیے تھوڑا کئی سے خرید لیجئے ہر جگہ مل جاتی بھی بھی بس اتنا پڑھ دعا مانگو اللہ تعالی سے اللہ تعالی ہم سب کے لیے دھیر خوشیہ مقدر فرمائے اور جہاں پر بھی آپ سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں مائے بہن بیٹیاں اللہ اللہ ہم سب سلامتی کے ساتھ رکھے عافیت کے ساتھ رکھے امن امان کے ساتھ رکھے ایمان کی حفاظت کے ساتھ رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارک نمبر ون تھرٹی تھری حضرت حضیف امن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس سے گزرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ مدینہ منورہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی پیچھے نماز پڑھ رہا گیا اور مجھے یہ خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو یہ معلوم نہیں کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے سور بقرہ شروع فرمائی میں نے اپنے دل میں کہا کہ سو آیت پر رکو فرمالیں گے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے سو آیت پڑھ لی اور رکو نہ فرما تو میں سو آیت پر بھی رکو نہ فرما تو مجھے خیال ہوا کہ سورت کے ختم پر رکو فرما لیں گے سور بقرہ دھائی باری کی ہے یہ ذہن میں رکھنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے سور بقرہ پوری مکمل فرما لی تو آپ نے ایک جملہ تیر مرتبہ پڑھا تین مرتبہ پڑھا پھر سور علی عمران شروع فرما لی تو میں نے خیال کیا کہ اس کے ختم پر در رکو فرما ہی لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سور علی عمران بھی ختم فرمائی لیکن رکو نہیں فرما اور تین مرتبہ پڑھا پڑھئے میرے ساتھ اللہ ملک الحمد اللہ ملک الحمد اللہ ملک الحمد پھر سور مائدہ شروع فرما دی میں نے سوچا سور مائدہ کے ختم پر رکو فرما لیں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علی وسلم نے سور مائدہ کے ختم پر رکو فرما تو میں نے آپ صلی اللہ علی علی وآلہ سلم کو رکو میں سبحان ربی العظیم پڑھتے سنا اور آپ اپنے ہوتو کو ہلا رہے تھے جس کی وجہ سے میں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے سجدہ فرمایا اور میں نے آپ صلی اللہ علی وسلم کو سجدے میں سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا پڑھتے سنا اور آپ اپنے ہوتو کو ہلا رہے تھے جس کی وجہ سے میں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں جس کو میں نہیں سمجھ رہا تھا پھر دوسری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے سرع نعم شروع فرمائی تو میں تو اتنی دیر کھڑا نہیں رہ سکا میں تو تھک گیا تو میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی کی ہمت نہ کر سکا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم برابر پڑھ رہے تھے یہ تھے ہمارے نبی یہ روایت جو میں نے نقل کیا مسندر عبدالرزاق میں اور اور بھی کتاب میں ہے لیکن میں نے صرف ایک کتاب کا حوالہ نقل کر دیا اس لئے یہ نماز کا احتمام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لئے کہ میری آنکھوں کو چھنڈک نماز میں بابا نماز پڑھتے تھے اس کا احتمام کرتے تھے اب اس نے لکل حمد کیوں پڑھا یہ کیوں پڑھا یہ سارے کے سارے فقہی چیزیں رات کے وقت میں لیکن مجھے سمجھانا صرف اس میں یہ ہے کہ کتنی لمبی لمبی رکعتیں کتنے لمبے لمبے رکوع حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد سردی کی راتوں میں نماز کے لئے کھڑی ہو جاتی اور جب سلام پھیرتی تفجر کی ازام ہوتی کتنی لمبے نماز پڑتی دی حضرت فاطمہ اور سلام پھر جملہ کہتی اللہ تو نے راتیں بھی چھوٹی بنائی ہے اور لمبی رات ہوتی ہے میں اور لمبہ نماز پڑتی لمبے رکوع کرتی لمبے سجدے کرتی مدینہ منورہ کی سردی کی راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں ہم تو چکہ وہاں رہتے ہیں اسلام پتا ہیں بہت لمبے راتیں رات ختم بھی نہیں ہوتی اور سردی بھی خوب ہوتی ہے اس لئے نماز کا احتمام کیجئے نماز کا احتمام کیجئے اللہ معاف پڑھو فرمائے آج تو ہمارے یہ کہ جلی نماز پڑھ لو سلام علیکم ورحمت اللہ ہو گئی نماز نہیں احتمام کیجئے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی تعفیق اتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات نحمد ونصلي على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر ون تھرٹی فور قرآن شریف میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَاقِم الصلاة اِنَّ الصلاة تنہا عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اور نماز قائم کیجئے یقینا نماز بے حیائی اور برائی سے رکھتی ہے بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے یعنی بے حیائی برائی کے روکنے کا سبب اور زریعہ بنتی ہے نماز جس طرح دوائوں کی مختلف تاثیرات ہیں اور کہا جاتا ہے فَلَا دَوَا فَلَا بھی مباری کو دور کرتی ہے اور واقعاتاں ایسا ہوتا ہے لیکن کب جب دو باتوں کا التزام کیا جائے ایک دوائی کو پابندی کے ساتھ اس طریقے اور شرائط کے ساتھ استعمال کیا جائے جو حکیم اور ڈاکٹر بتلائے دوسرا پرہیز یعنی ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اس دوائی کے اثرات کو ظاہر کرنے والی ہو اسی طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے لیکن اسی وقت جب نماز کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان آداب اور شرائط کے ساتھ پڑا جائے جو اس کی صحت اور قبولیت کے لئے ضروری ہیں مثلاً نمبر ایک پہلی چیزیں اخلاص نمبر دو طہارت قلب یعنی نماز میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف التفات نہ ہو نمبر تین باجمات اوقات مقررہ پر اس کا احتمام ہو نمبر چار ارکان سلات قرات قرات رکو قومہ سجدہ وغیرہ میں اعتدال اور اتمنان نمبر پانچ خشو اور خضو اور رقت کی کیفیت کے ساتھ نماز پڑی جائے نمبر چھے معاذبت یعنی پابندی کے ساتھ اس کا التزام ہو نمبر سات رشت حلال کا احتمام ہماری نمازیں ان آداب اور شرائط سے خالی ہیں اس لیے ان کے وہ اثرات ہی ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ظاہر نہیں ہو رہے ہیں جو قرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں اس لیے چاہیے بعض نے اس کے معنی عمر کے کیے ہیں یعنی نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائی سے رک جائے یہ میں نے نماز پر تھوڑا سا مضمون بیان کر دیا اس لیے نماز سے دوستی کیجئے اور یہ ترتیب سے سات چیزیں میں نے بتائی ہیں اس طریقے اگر ہم نماز پڑھیں گے یہ ہماری نماز انشاءاللہ قابل قبول ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو آفیت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی